نمسکار دوستوں آپ لوگوں کا ارطیق کمار علاوہ آلیا کے چینل میں ارطیق انسپائرنگ ویڈ میں آپ سب لوگوں کا سواقت ہے تو آج میں آپ لوگوں کو نیا ٹاپک کچھ امپورٹنٹ چیز ہے جیسا کہ ہم لوگ اپنے سائیکلوجی کی سریز میں میں آپ لوگوں کو کافی چیپٹر پڑھا چکا ہوں چاہے وہ ایٹی ٹیوٹ ہو چاہے وہ پرسنالٹی ہو چاہے وہ ایموسن ہو چاہے پروکیسٹینیشن ہو چاہے ویلو ہوں تو آج میں اسی کڑی کو آگے پڑھاتے ہوئے نیا ٹاپک آپ لوگوں کے لیے اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ اس کے سب فارٹ لرننگ کے بارے میں آج جانے گے کہ انسان کے لیے لرننگ کتنی جروری ہے ہم اپنے آس پاس بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں اور اپنے جیون میں ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں چاہے وہ ایڈوکیسن لرننگ کی بات ہو چاہے وہ پرسنل لرننگ کی بات ہو چاہے وہ لیڈرٹی پڑھنیں کی بات ہو چاہے وہ ایموسنال لرننگ کی بات ہو چاہے اسی لرننگ کی بات ہو یا ہم اپنے آس پاس کے پریویٹ سے سوشل انوائرمیٹ لرننگ سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں جب تک انسان جنرہ تا رہتا ہے اپنے جیون میں اپنے چیزیں تصوریوں تقاریہ بنائی کر دیکھتا ہے لرنگ کے بارے میں میں نے آپ لوگوں کو کئی ساری چیزیں بتائی تھی جیسے کنڈیشنل لرنگ کے بارے میں آپ جرویشن لرنگ کے بارے میں آپریشنل لرنگ کے بارے میں کئی سارے فیلوسپر ایلبر بندورا پاولو اور بھی بہت ساری چیزوں کے بارے میں میں آپ لوگوں بی افی سکینر کے پرنسپل بھی میں آپ لوگوں کو بتایا تھا جہاں ریوارڈ ہم انفورسمنٹ پواجیٹیو انفورسمنٹ ڈیگیٹیو انفورسمنٹ کی بات کی تھی تو آج میں آپ لوگوں کو کہ ہم لوگ لڑننگ کے کتنے پرکار ہو سکتے ہیں لڑننگ کو کس کس طریقے سے سیکھا جا سکتا ہے تو انہی ساری چیزوں کے بارے میں بات کروں گا تو جیسا کہ لڑننگ کے کئی سارے پرکار ہیں تو جیسا لیو وائی گوست کی بولتے ہیں لیو وائی گوست کی بولتے ہیں کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے جیون میں ایکسپیریمنٹ کے جریعے کچھ رولز بنا کے کچھ اپنے آس پاس بچوں کے ساتھ پلے کر کے کچھ سیmbال کے جریعے جیسے وہ کچھ بھی پڑھتے ہیں تو اس میں سیmbال جیسے کاکارہ سیکھتے ہیں یا اے بی سی ڈی سیکھتے ہیں تو چھوٹے بچوں کے کتاب میں بنا رہتا ہے کہ یہ پل ہے یہ یہ ہے یہ کیلہ ہے یہ مس VIH ہے یہ جہاج ہے یہ چھاتا ہے تو اس کو دیکھ دیکھ کے سیکھتے ہیں سیمبل بنے ہوتے ہیں جیسے اپنے آس پاس دیکھتے ہیں سیمبل میں یہ پوٹو میں بنا ہوا ہے یا ٹی وی میں دیکھتے ہیں کوئی سیمبل آ رہا ہے یا کوئی چیز اپنے آس پاس اوبجرم کرتے ہیں تو اس کے جریعے ان کے اندر ایک لرننگ پیدا ہوتی ہے دوسرا بات ہوتا ہے بچے آپس میں بولتے ہیں اپنے آس پاس کے معاول سے سیکھتے ہیں اپنے ماتا پیتا سے کمیونکیٹ کرتے ہیں اپنے پیر گروپ سے کمیونکیٹ کرتے ہیں اپنے آس پاس کے کلک سے کمیونکیٹ کرتے ہیں تیچر سے سمباد کر کے لرن کرتے ہیں کسی بھی انسان سے جسے کمیمکیٹ کرتے ہیں ان کو بہت ساری چیزیں پوزیٹیو اور نگیٹیو روح کے طور پر ان کو سیکھنے کو ملتی ہیں تو یہی کارڑا ہے کہ لرنگ ایک ایک اپورٹیٹ حصہ ہے کیونکہ بینہ لرنگ کے انسان کا کوئی حصتیب تو نہیں ہے اگر آپ کچھ لرن نہیں کریں آپ کچھ جانتے نہیں تو آپ ایک پاگل کی سامان ہے جس کا اس انسان میں کوئی حصتیب تو نہیں ہے نہ اس نے کچھ سیکھا نہ کچھ جانا اور تو یہ ساری چیزیں بہت جاریوڑی ہیں اسی لیے یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا امپورٹن حصہ ہے تو آسا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا تو اب ہم لوگ نان ایسوسییٹیو لنگ کی طرف چلتے ہیں جہاں پہ ہم کچھ اور جو اپجیکٹ ہوتے ہیں جس کے جاریے ہم کچھ ایسوسییشن بناتے ہیں یا اپنی سنسس کے جاریے ہم بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں جیسے ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس اتنا بیویک نہیں ہوتا لیکن جیسے جیسے پڑے ہوتے ہیں سماج کے سوشل کلچرل انفلوینس کے جاریے انسٹیوشن کے جاریے ہمیں بہت ساری چینجمنٹ آتے ہیں ہماری پرسنالٹی میں کافی چیزیں چینجمنٹ ہونے کی وجہ سے ہم چیزوں کو ایڈاپٹ کرتے ہیں نئی چیزیں سیکھتے ہیں نئے روز سیکھتے ہیں پریکٹیکلی چیزوں کو آپ جرور کرتے ہیں جاننے کا پریاس کرتے ہیں تو یہ ہی ساری چیزیں ہیں جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم کو کچھ زیادہ کچھ نہیں پتا ہوتا لیکن جب ہم سماج میں پڑے ہوتے ہیں تو ہم ایڈاپٹیشن کرتے ہیں اپنی پرسنالٹی میں اپنے بیکٹیت میں اپنے بولچال میں اپنے بات چیز کے دہن سائن میں کھانے پینے میں تو یہ ایڈاپٹیشن ہمارا سوشل کلچرل انفلوینس یا ہم کہہ سکتے ہیں آپس میں جو ہم اپجرگ کرتے ہیں جیسے بھی ہم بندورہ کا اپجرگویشن ایکسپیریمنٹ ہے تو اسی ساری چیزوں کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں کہ اپجرگویشن کے جریئے ایمیٹیشن کے جریئے کوئی موڈلنگ کے جریئے یا کسی کے کچھ بیچاروں کو اپجرگ کر کے یا سماج سے کچھ سیکھ کے یا ہمارے کچھ ایسے انسٹیوشن کے جریئے یا جو ہمارے اور بھی کارن ہماری لرننگ پریورتر لانے کے لئے ہمارے بیائیوریل میں چینج لانے کے لئے وہ اس میں امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں تو آسا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ بھی سمجھنے آیا ہوگا ہم لوگ چلتے ہیں بیچویشن کی چرم بیچویشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو کس طریقے سے ریسپانس کرتے ہیں تو ہم اس چیز کو اس طریقے سے ریسپانس کرتے ہیں جو ہمارے لئے فائدے کی چیز ہوتی ہے جسے ہم کو ریوارڈ ملتا ہے جسے ہم کو کچھ انسینٹیو ملتا ہے کچھ بینیفیڈ ملتا ہے تو اس کام کے پردی ہم زیادہ من لگاتے ہیں زیادہ موٹیویٹ رہتے ہیں کیونکہ وہ ہماری ڈیمانڈ کو پولفل کرتا ہے وہ ہم کو ایک پواجیٹیو انپورسمنٹ دیتا ہے تو وہ جو پواجیٹیو انپورسمنٹ ہم کو کچھ کرنے کے لئے کہتا ہے اسی کو ایک ریوارڈ بولتا ہے اس ریوارڈ کے جریعے ہم بہت ساری چیزیں جب کوئی ایکسن لیتے ہیں تو ہم اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں تو وہ بھی ایک لنڈی کا ایمپورٹن رول ہے لیکن نیگیٹیو انپورسمنٹ میں جو ریسپانس کٹیوریشن ہوتا ہے وہ کام ہوتا ہے اس کے چانس بھی کم ہوتا ہے پروبیلیٹی بھی کم ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے لئے نیگیٹیو انپورس کر رہا ہے جسے آپ چیزوں پر زیادہ فوکس نہیں کرتے ہیں اور اگر آپ کچھ سیکھتے بھی ہیں تو اس کا ایک لیتھل یا دیجاسٹرز ایمپیکٹ کریئٹ ہوتا ہے جو کہیں نہ کہیں کواجیٹیو لنڈنگ کے لیے نہیں یوج کیا جا سکتا اس کے ایک دیجیو منٹل ایمپیکٹ ہوتے ہیں جو کسی کی پرسناریٹی کو خراب کرنے میں یا اس کا بیہیوریل چینج کرنے میں نیگیٹیو بیہیوریل چینج ڈالنے میں بڑے ایمپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں تو یہ نیگیٹیو ریوارڈ کی جو پنیسمنٹ کی بات ہے بچے کبھی کبھی پنیسمنٹ میں اچھا بھی کر جاتے ہیں تو یہ پواجیٹیو نیگیٹیو دونوں ایکسپیکٹ پلے کرتا ہے اب جیسے بچے اچھا کئی سے کرتے ہیں اب جیسے پنیسمنٹ ہے کہ ان کو کل اگر وہ یہ کام نہیں کریں تو ان کو پنیسمنٹ دیا سبی بچوں کے ساتھ اس کو چلایا جائے گا پریسان کیا جائے گا اس کی عجت کو خطرہ ہے تو وہاں بچہ پواجیٹیو لے گا اس پنیسمنٹ کو اور بہتر پر فارم کرے گا تو یہ کبھی کبھی جو ڈر ہے یہ بھی ہم کو بہت ساری چیزیں اچھی کرنے کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے تو جلوری نہیں ہے کہ جو ہی بچویشن ہے اس کی پواجیٹیو ہی نیگیٹیو ہی بچویشن بھی کبھی کبھی ایک اچھا لرنک کا پروسیج ہے تو آسا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا ہم چلتے ہیں سنسٹائیجیسن کی طرف سنسٹائیجیسن کا مطلب ہوتا ہے جہاں آپ اپنے سنس کے جریعے کوئی آبجیٹ کے ساتھ اسوسییٹ کرتے ہیں اس سے کنیکشن بیٹھاتے ہیں کنیکٹیویٹی بٹھاتے ہیں اور آپ کچھ لرن کرتے ہیں تو اس کو ہم سنسٹائیجیسن کا روپ بولتے ہیں جو یہ سنسٹائیجیسن ہوتا ہے یہ بیشنکلی آپ کے نوشن پہ آپ کے بیویک پہ آپ کے بلیف پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے کہ آپ لوگ کوئی چیز ہے اس کے کواجیٹیو نیگیٹیو دونوں ایکسپیکٹ ہو سکتے ہیں تو آپ مان لیجئے کئی سے سنسٹ کے جریعے آپ جان پائیں گے اب آپ نے سنسٹ لگایا یہ بورڈ میں کچھ لکھایا اگر آپ کو انگلیس پڑھنے آتی تو آپ کو کچھ سمجھ میں آئے گا تو آپ اس سے کچھ لرن کریں گے اب جو اسے دو پیڑا رکھیں ایک پیڑا کھراب ہے تو آپ کے سنسٹ جو مائے کا تو اس کو پتا چلا کہ یہ مائے کرا ہے تو آپ نے دورا تلن کرا کہ یہ پیڑا کھراب ہے اگر وہی پیڑا اچھا محسوس ہوتا اچھا خوسمو دیتا تو آپ کو پتا چلتا کہ یہ پیڑا اچھا ہے تو آپ اس سے اچھے بڑے کی جو لرننگ کر پائے وہ بھی سنسٹ کے ہی جانیے کر پائے اگر آپ کے نیورانس یا سنس جو آپ کا کارگنیٹیو بیہیویر ہے اگر وہی پروپر طریقے سے نہ کام کر پاتا تو آپ اس ساری چیزوں کو لرننی نہ کر پاتے تو لرننگ کئی نہ کئی آپ کے سنسٹ پہ دیپنٹ کرتا ہے تو آپ کی جو نیورو سائنس ہے وہ ایک ہی پورٹنٹ روز پلے کرتی ہے تو آسا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ بھی پسند آیا ہوگا جب بچہ ہے وہ ہاتھ میں اسے رب کرتا ہے تو اس کو وارم سنسیشن فیل ہوتا ہے تو وارم سنسیشن سے اس نے یہ لنڈ کرا کہ اس کو وارم سنسیشن محسوس ہو رہا ہے مطلب باڈی ہارٹ ہے باڈی میں اس کو ایک طریقے سے وارم سنسیشن پتا چل رہا ہے جس سے اس کو ایک سائیٹمنٹ کی ایک ایراؤجل فیل ہو رہا ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں اس کے اندر ایک ایموسنل چینجمنٹ آ رہا ہے یا پواجیٹیو چینج جا سکتا ہے سہی سمبندیت نہیں ہے یہ پرسنل لرننگ انوائرمنٹ لرننگ سوشل انوائرمنٹ لرننگ لیڈرشپ لرننگ پرسنل لرننگ پرائیویٹ لرننگ اور آپ کے آس پاس جو آپ آپ جر کرتے ہیں ٹرائل ایر ایر کی لرننگ تو یہ لرننگ ایک بڑا ایمپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ایکٹیو لرننگ پیسیو لرننگ ساری چیزیں ایکنومکل لرننگ سوشل لرننگ کلچرل لرننگ مائنڈ کی لرننگ سائکلوجیکل لرننگ یہ ساری چیزیں لرننگ کے ایمپورٹنٹ فیکٹر ہیں یا کاسس ہیں جو ایمپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں تو ایکٹیو لرننگ جہاں آپ کسی چیز کو پوڑی طریقے سے اپنے مائنڈ کو ایک جگر اکتریت کر کے کنٹرول کر کے سیکھنے کا پریاست کرتے ہیں اپنے جیسے کوئی فیجکس یا مائت کا ہے تو وہاں جیادہ کنسٹریشن کی ضرورت ہے کیونکہ وہاں آئیٹو لیویل جیادہ لگے گا اگر جرہ سبھی ڈیسٹریکٹ ہوا تو وہ لرننگ کسی کام کی نہیں رہ جائے گی وہاں دوری لرننگ رہ جائے گی یا ہم کہہ سکتے ہیں وہ پور روپ سے اس میں ہنٹیڈ پرسنٹ ایکٹیو ریسی نہیں ہوگی تو یہ ایکٹیو لرننگ بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں جیسے آپ پیانوں بجا رہے ہیں تو اس کے سر کو سمجھنا ہوگا کہ کب سا لگ رہا ہے کب گا لگ رہا ہے کب ما لگ رہا ہے تو آپ کو ایک فوکس چیز کی ضرورت پڑتی اسی لئے کہتے ہیں کہ سا سا دے دو سا دے دو سا سا دنے کے لیے آپ کو اس پر دھیان دینا پڑے گا سا جیسے ڈاویں گے تو وہاں کنٹرول لرننگ ایکٹیو لرننگ کر رہا ہے یا ٹیچر اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہا ہے تو وہ ایک لرننگ کا امپورٹنٹ رول ہے اگلا جو پارٹ ہے وہ اسوسیئیٹ لرننگ کی بات کرتا ہے اسوسیئیٹ لرننگ جہاں آپ اسوسیئیشن بناتے ہیں کچھ کنیکشن بناتے ہیں کچھ آپ کنیکٹیویٹی جوڑتے ہیں کچھ لوجکل کنکلیوجن لرننگ کرتے ہیں اس کے جریعے کچھ اسوسیئیشن کے جریعے آپ لرننگ کرتے ہیں جیسے اب میں ہم لوگوں کو پڑھا رہا ہوں تو میں اسوسیئیٹ کر پا رہا ہوں چیزوں کو اپنے دماغ میں جوڑ توڑ پا رہا ہوں اس سے میں آپ کو اسوسیئیٹ کر کے پڑھا پا رہا ہوں جیسے کریمنل کا بھی ایویر ہے تو آس پاس جو کریمنل ہیں ان کے جریعے ہم کو پتہ لگتا ہے کہ یہ کریمنل ہے کہ وہ اسی طریقے سے سمبند ہے اس کے اسی طریقے سے اسوسیئیٹ کرتا ہے اس کا بھی ایویر وہی سہی ہے اس کا جو اسٹائیل ہے آؤٹلوک وہ وہی سہی دیکھ رہا ہے تو یہ جو بھی ایویر وہ کہیں نہ کہیں جو اسوسیئیسن سے سمبند دیتا ہے جو ہم جورسکرودنس میں پڑھتے ہیں وہ بھی ایک ایمپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے جس کو ہم نوسیٹر اسوسیس پولتے ہیں کہ اگر چار لوگ دارو پی رہے تو ہم تو یہ اندازہ لگائے کہ اگلا بھی دارو آج ہوگا کیونکہ وہ دارو کے گروپ میں بائٹا ہے حالانکہ وہ ہو یا نہ ہو آلغ بائٹا ہو تو یہ بھی ساری چیزیں ہوتی تو اسوسیٹر کے جریعے جہاں کچھ کنیکٹیوٹی ڈالتے ہیں یا کچھ اس سے نکالنے کا یا آؤٹ فٹ نکالنے کا پریاز کرتے ہیں تو وہ بھی ایک ایمپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے آپ ریشن کنڈیشن نہیں ہوتی ہے آپ ریشن کی طرف جائیں گے پین کی طرف نہیں جائیں گے جو ہمارے جی اس میل کا ہیڈونیجم کی جو پہ بات کرتی ہے تو آپ ریوارڈ کو ہی زیادہ پوکس کریں گے جب آپ اس سے کچھ مجھا آئے گا کچھ فائدہ ہوگا یا آپ کو موٹیویٹ کرے گی جہاں آپ پانیسمنٹ دیا جائے گا وہاں بھی آپ لڑن کریں گے تو یہ جو ریوارڈ کا جو کام سفت ہے پین کا امپورٹنٹ رول ہے لیکن حالان کی جنرلی کیسز میں جو لڑنگ ہوتی ہوں ہمیزہ اچھے ماہول میں ہوتی ہے اس نمہ ماہول اس کے لیے چاہیے اچھا موٹیویشن چاہیے اموشنل فیکٹر بھی اس میں امپورٹنٹ رول لے کرتا ہے جس کو افکسنیٹ لڑنگ تھیوری کے نام سے جانتے ہیں کہ افکسن کے جریعے لب کے جریعے اور کام کے جریعے کمپیسن کے جریعے ہانشتی انٹریگٹی کے جریعے یہ آپ کہہ سکتے ہیں اموشنل محلو کے جریعے اس کے اندر ہم اس کو لند کرنے کے لئے اس کو بیتر کرنے کے لئے نئی چیزیں سیکھنے کے لئے گد کرتے ہیں اس کو در ایکشن میں لے جاتے ہیں تو ایک افکسن فیوری بھی پسند رول پلے کرتی ہے تو آسا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ بھی پسند آیا ہوگا اب کاؤن کاؤن سی فیلڈ ہے جہاں لرننگ ایمپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے تو لرننگ چاہے ایجو کیسن کا فیلڈ ہو چھوٹے بچوں کا ہو چاہے آئی ایجو کیسن ہو چاہے پوسٹ گریجویشن ہو چاہے انڈر گریجویشن ہو چاہے کوئی سبجک سے لرننگ ہو سائیکلوجی مائنڈ کے مائنڈ کے بارے میں جان مائنڈ کی تنکوں کو پڑھنا ہے انسان کا پرسنالٹی کو لرن کرنا اس کے ہیویڈ کو لرن کرنا یہ سارے ایپورٹنٹ رول ہے ایکسپیریمنٹ کے جریعے نیا کرنا نیا سائنٹی ایکسپیریمنٹ آپ جرویشن پیسٹی سٹیڈی کے جریعے کاغنیٹو سائنس کے جریعے جو آپ کی مائنڈ کی سائنس ہے ایک پروپر لوجک ریجننگ کے ساتھ چیزوں کو لرن کرنا کوئی نئی پیڈاؤگی کے ساتھ لرن کرنا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہو کی آپ تیز سائیکل چکی ہے جس کو آپ لگا دار کر رہے وہ بھی ہے آپ ریسنل کنڈیسنگ کے جریعے کچھ کنڈیشن لگا کے اگر میں یہ کروں تو یہ ایک ایک ساتھ لگا کنڈیشن لگا کنڈیشن لگا میں آس پاس کھیل کے رول کو سمجھ کے ایک بانڈ ایموشنل بانڈ بن گئے بہت ساری چیز آپ لے کے جریعے سیکھتے کئی سے بھی آئی کرنا ہے کئی سے کھی کھی سے ہسنا آئے کئی سے کسی رول کو اپجر کرنا ہے کس طریقے سے اس کو دیکھنا آئے ساری چیز اپنے اپنے بیویق سے آس پاس کی چیزوں سے سوشل بانڈورا کا کام سی تک آپ جرمی کے جاریے دوسروں کی نکل کر کے موڈل ہے اس کے جرمی ہم فیسن کو دیکھتے ہیں جو موڈلنگ کہتا ہے یا کوئی ٹریننگ ہو یا کہہ سکتے کسٹومر اور جو ہمارے بیجنس میں ان کے بیج میں ہم لرن کرتے ہم فیملی لرن کرتے ہم اپنے بیجنس لرن کرتے تو یہ آپ جنریشن جو البر بٹورا کا کافی رول پلے کرتا ہے جو کلاسیکل کٹیسنگ ہم لگاتے ہیں ریوارڈ اور پوزیٹیو ریمورٹ سمنٹ کی اس سے بھی ہم بہت ساری چیز لرن کرتے ہیں کسی چیز کو دیگلیئر کر دیتے ہیں تو ہم اس چیز کو دیکھ ہیں یا ہم کو پوری طریقے سے صحیح لگ رہی ہے تو ہم اس چیز کو جیسے ہم نے ڈیگلیئر کر دیا کہ یہ بورڈ ہے تو پہلے سا کسی نے چیز کو بروڈ کرا ہوگا انگلیس این انٹل اس کو کوئی نہ لادے کوئی نیا ایویڈنس نہ لادے تب تک ہم اس لرننگ کو true لرننگ ہی مانتے ہیں تو آسا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ بھی سمجھ میں آیا ہوگا اب آپ ریشن لرننگ کی بات کرتے آپ ریشن لرننگ میں کیا ہوتا جب ہم کسی کے بی دینا چاہیے اپنے پرنٹ سے اچھے سے بی اپ کرنا چاہیے سیئر کرنا چاہیے اچھے سے ریلیسن سیفن کے ساتھ رکھنے چاہیے ٹیچر کا سممان کرنا چاہیے ٹیچر کو گرو تلیم آنا چاہیے لرننگ کے ہی اپورٹنٹ رول ہے پلے پلے ایک سیئر ایک سٹرانگ لرننگ پروسیج جس کے جگہ ہم کلائبریٹ کرنے اپنی بھاؤنا کو سیئر کرتے اپنے ایموشن کے بارے میں بات کرتے نائن رول لرن کرتے ہیں جو سنسوری میٹر ہوتا ہے جہاں ہم کس پلے کو کس طریقے سے کھیلنا ہے اس کا فنکشن کیا ہے نئی نئی ایکٹیویٹی کو کس طریقے سے پر کرنا ہے جیسے ریمٹیشن آف ایکٹی میں ہم لوگ آتھی اڑ گیم کھیل دیں تو آتھی تو اڑ نہیں سکتا ہم پتا چل جائے کہ آتھی تو نہیں اڑ سکتا تو ہم نے کیا لرن کرا کہ آتھی نہیں اڑ سمد بنا رہے چیزوں کو سیکھ پا رہے اس کو اپنے مائن میں امجر کر پا رہے ہیں یا پتنی میں ہم لوگ کچھ رولز بنا دیتے کہ اگر ان رولوں کا وائلن گر کیا جیسے کبنٹی میں اگر یہ لائن کو پار کر گئے جو لائن چولی بنائی گئی نیردھارت ریکھ اگر اس کو پار کر لی تو تم نائی مر ہوگے یا جگ دار ہوگے یہ سب چیزوں کے جری بچے لرن کر رہے چاہے وہ اسپورٹ لرننگ کی بات ہو یا ان کے پرسنل بی ہیویر لرننگ میں جو چینجمنٹ آ رہا ہے وہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا جس کے جیسے ساپ سیڑی کھیلتے ساپ کٹ لیتا پتا چل جاتا ہے یہاں خطرہ ہے وہ پرکار لرننگ لے رہے ہیں یا مومنٹ پلے کے جری جیسے کسی پرکار سے مومنٹ کرنا جیسے کبانٹی میں کس طریقے سے لرن کرتے ہے کہ اس میں کیسے سوال کرنا ہے اب یہ سارا پنی والا گی میں تو تین لوگ ہونا ہے کوئی چھوڑنا بھی نہیں چاہیے پنی لے جانا ہے پنی کو کسی لے کے جائے پرابلم سوال لگا رہا رہا ہے کوئی نئی لرننگ پیدا کرے گا پھر جا کے اس کام کو آسانی سے کر کلچر سے نو درگا ہوتا ہم کو پتا ہی پوجا کرنی ہے ہم کو اپنے ہاتھ جوڑنا ہے ماتا جی کا جاگرن کرنا ہے گڑے چند رکھی میں اسی فلوک بولنے ہے چانٹنگ کرنی ہے سادی میں اچھے سے ناچ ناچ گانا ہے برت میں سوک منان دکھ پرکٹ کرنا ہے خیسن میں جیسے لو پھائیں ڈینیم کا جینس ہو گیا لو پھڑ جوتے ہو گئے یا اور بھی جو خیسن تمان پرکار کے چلا ہے ل سے ب سے تو ہم کیا کر رہے ہیں اپنے سراؤنڈنگ کلچر سے سیکھ رہے ہیں جس میں البٹ بندورہ کا رول پلے کرتا چیز ہیں یا آپ کی طریقے سے پریفرنس پریفرنس کیا دوسرے مائکی کھا رہے ہیں کسی برات میں پہلی بار کچھ بنا مال ابھی تک کڑائی پنیر نہیں بنتی تھی کڑائی پنیر بننے لگی تو لوگ کڑائی پنیر بنوانے لگے اس کا ٹیس پریفرنس لیے تو ہم اپنے سراؤنڈنگ کلچر سہی چیزیں بیوز کرتے جیسے ابھی تک لوگ نوکیا سٹو چپون چلاتے تھے آج لوگ ون پلس چلا رہے ہیں پل چلا رہے ہیں دیرے دیرے آت تک جو لوگ بلینک ورڈ چلتا تھا دیکھیں ڈیجیٹل ورڈ آگیا ٹیکنولوجی جمعنا تو ہم اپنے کلچر کے آس پاس سے سیکھ رہے ہیں کس پرکار سے ہماری بیلو ہیں کس پرکار سے ہم کو بھی ایپ کرنا ہے کئی سے ہم کو دیان میں رکھنا ہے پرسنل جو ہمارا پرکار سے پروفیسن پبلک پرائیویٹ ریلیسنسیپ کس طرح بنا کے رکھنی کئی سے لوگوں سے کمپیسن لاب آنشتی کے جریئے اپنے پیرنٹ کا سممان کرنا ہم آگے بات کرنی ہے اپنے ریچولز کا دیان رکھنا ہے اپنے کس ٹڈیشن کا دیان رکھنا ہے اس کے آدار پر ہم نئی چیزیں لنگ کرتے نئے نئے کلچر لنگ کرتے ہیں چاہے ٹیمپل ہو چاہے کوئی تیوہار ہو چاہے کوئی ہماری قرآنی سنسکتی چیزیں ہو یا کوئی ہماری لیٹریچر ہو تو ہم اپنے آس پاس کی کلچر سے ہم چیزوں پر پر پڑھتا ہے یا جو ہمارے سماج کے رون سے ہم کو یہ بریک نہیں کرنا ہے اپنے پریوار میں سادھی نہیں کرنی ہے یا ہم سب کو سممان دینا ہے اور ہم کو بڑے لوگ ہیں ان کو سممان دینا ہے اپنے سے چھوٹوں کا آدھر کرنا ہے یہ سارے چیزیں ہم لوگوں کو بتائی جاتی ہی ہی ہوتا ہے جہاں ہم بیلو کلنڈ کرتے اپنے سوشل اور کلچرل ایکٹیویٹی کے جاریے جو ہمارے سراؤنگ کلچر میں ہمارے آس پاس ایمپورٹنٹ رول پلے کرتی جیسے ہماری سوشل اور کلچرل تیوری بھی اسی چیز کی بات کرتی ہے دعا سک کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ بھی پسند آیا ہوگا نان نان فارمال لرننگ کا مطلب ہوتا جہاں آپ کسی چیز کو ساتھ میں جوڑ کر اس کے لرن کرتے ہیں سیمیلر انٹریسٹ جہاں ہوتا ہے تو آپ اس چیز کو لرن کرتے جیسے دو لوگ ہیں وہ آپ سے بات کر رہے تو ان کا انٹریسٹ سیم ہے تو وہ بہت ساری چیزیں نہ کہیں چل کہ آپ لب کی طرف انگیت کرتا یا آپ کی بہتر ہوتے جسے آپ اپنے جو بیو پوائنٹ ہوتے وہ اس کو ایک چینج کرتے ہیں اور جو دوسرا انسان ہوتا ہے اس کو سارا آتا ہے تو یہ آپ کہیں نہ کہیں جو آپ کی انٹینسنل لرننگ آپ ایک طریقے سے کر رہے آپ انٹینسن ہے آپ اس چیز کو انٹینسنل دیکھ پا رہے لرن کر پا رہے آپ انٹینسنل نہیں آپ اس چیز کو آپ کر پا رہے چونکہ آپ اس چیز سے انٹینسن ہے آپ اس آدمی سے بات کرنا آپ کا جو مائنڈ ہے وہ پوری طریقے سے اس چیز کو لے کر فوکس ہے دواسہ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ بھی پسند آیا ہوگا انفارمل لرننگ کے بات کرتے ہیں انفارمل لرننگ کا مطلب ہوتا ہے جب ہم اپنے آس پاس سے ایکسپیرینس کرتے ہیں نی ٹو ڈے لائیب سے اگر میں مان لی جی روڈ پہ جا سیچویشن میں ہم اپنے آس پاس ڈے ٹو ڈے چیزوں سے ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ ہم تیز گاڑی نہیں چلانی جائے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں تو جیسے ابھی کانپور میں بہت بھی سڑھ سا ہوا یہ ساری چیزیں ہیں گوئنگ اس سے ہم پیدا ہوتی ہم نہیں نہیں اپنے لائف کو کس طریقے سے بھی کرنا ہے کس پرکار سے پلے کرنا ہے کس چیزوں کو ایکسپلور کرنا ہے یہ ساری چیزیں ہمارے اندر آتی ہیں کیسے کسی چیز کو پلے کرنا ہے کس پرکار سے آگے بڑھنا ہے ساری چیزیں ایمپورٹنٹ پلے کرتی ہم اس سے کچھ سیکھتے ہیں کچھ پیچنگ ملتی ہے کچھ پیدے کی چیز ملتی جیسے جو لیوبک کی کی گیم ہوتا ہے اسے ہم چمس سیکھتے ہیں کی پلیئر کیا لنڈ کرتا ہے اسے لنڈ کرتا ہے اس کا پیٹرن کیا ہے کتنی جلدی چیزوں کو سوال کر سکتا ہوں کئی سے جو اس کی مسل پی موری ہے وہ ایک پرکار دی بلڈ ہوتی ہے سپیڈ کتنی سپیڈ میں کھانے کو پرابر بھرنا ہے کتنا تھنکنگ لگانی ہے کہ میں اس کیوبک کو صحیح طریقے سے سوال کر پاؤ کون سا سالیوشن مائنڈ لگاؤں جسے میں بہتر پڑی رام تک پہنچ پاؤں اپنی سکل کو کیس طریقے سے ریٹین کروں جس میں ایک پروپر آپجرویشن بنا پاؤں اس چیز کو کیٹیکلی اس چیز کو میں اچھے سے سمجھ پاؤں جان پاؤں اور بہتر طریقے سے جب پروپلم سالویگ اپروچ کو سالو کر کے ایک میں ریجنیبل مائنڈ کے ساتھ کچھ چیز کو ایک جس تک پاؤں پاؤں یا میں ایک سمجھ پاؤں تو ایسا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ بھی سمجھ میں آیا ہوگا اپیسوڈک لرنگ کیا ہوتی اپیسوڈک لرنگ کی ہو سکتا ہے کلچرل ایکو سیسٹم کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا آپ کی نیورون سائنس ہے اس میں چینجمنٹ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا آپ کی برین کا اینا ٹومی ہے یا آپ کا ہارمونل چینج ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے تو یہ جو بھی ہے گیر کا چینجمنٹ ہے یا ٹیسٹ پرپرینس کی وجہ سے یا آپ جرویشن کرنے کی وجہ سے جو آپ کے اندر چینجمنٹ آتا یا کوئی ایویٹ ہوا ہے اس ایویٹ کی وجہ سے آپ پہیورت نہ آگیا یا آپ نے کچھ ایسا دیکھا یا آپ جرم کر یا لرننگ سے آپ نے کچھ سیکھ جو آپ کے یا کوئی آپ کی پاسٹ میموری ہے یا کوئی تھوڑٹ ہے یا آپ کوئی پاسٹ ایکسپیرینس ہے کسی چیز کو لے کر تو آپ کے بھی ایویئر میں چینج ہو رہا ہے تو آپ نے کوئی پرانا ایویٹ ریمیمبر کر لیا گئی پاسٹ میں کوئی ایسا ایکسپیرینس کرا کہ پڑھائی میں اچھا نہیں تھا تو مجھ کو پتا ہے میری لرننگ سلو ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کے جلیے آپ کسی چیز کو کی پاسٹ میں اگر آپ نے کسی مرتو کا کوئی کار جانا کی یار ہرڈ اٹیک سے مرا بارے پتا چلا تو یہ کیا ہے آپ لرننگ کر رہے ہیں جو کہیں نہ کہیں یا آپ کی کسی نے بہت برائی کری بیجتی کر دی تو آپ کو اس سے پتا چلا کہ میری یہ بیجتی ہوئی تھی تو اب اس میں اچھی لرننگ کریں گے جو کلتیاں تھی صدارنے کا پریاز کریں سوچ رہے آپ اس کو سن بھی رہے ہیں ساتھ آپ اس کو ویجولائز بھی کر رہے آپ کئی سے سن بھی رہے رہے جیسے آپ ٹی بی میں کوئی پروگرام دیکھتے ہیں تو آپ سن آئی دیتی ہے ساتھ میں ساتھ آپ انکر کو بھی دیکھ ملٹی ٹاسک جہاں آپ ڈیول کوڈ تھیوری کا دو کوڈ لگا رہے اب جیسے کوڈنگ ہے کوڈنگ کے جریے آپ کیا کر رہے کوڈنگ ایمپورٹنٹ رول پلے کر رہے کوڈنگ کے جریے آپ جتنے بھی موبائل کے فنکشن ہیں کو پر فارم کر پر رہے کوڈنگ ہم لوگ لرن کر رہے تو پروگرام جو لرن ہی ایپورٹنٹ رول پلے کر جس جو ہمارے سافٹ ویئر کا ڈیولپمنٹ یا آئیپ کا ڈیولپمنٹ یا گیم بنایا جاتے ڈیولپمنٹ کے جس میں آواز بھی سن رہے ساتھی ساتھ ہم دیکھ بھی رہے آپ جر بھی کر رہے رہے جہاں ڈیجے میں ناچ دی رہے ساتھی ساتھ آپ گانا بھی سنائی دے رہا ہے مووی کا سانگ ہے جو ملٹی میڈیا لرننگ میں یا کمپیوٹر لرننگ میں آسا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں ہم ای لرننگ جیسے آج کل ای لرننگ لرنن کر رہے جیسے ہم کمپیوٹر کی لرننگ کر رہے ہم موبائل سے لرنن کر رہے ہم دیجیٹل کنٹنٹ سے لرنن کر رہے جسے ہم ٹیکس کے جریے ایمیج کے جریے ویڈیو کے جریے آڈیو ویڈیو کے جریے میوزک کے جریے جیسے مورے نے نائنٹی نائن میں تین بور انٹریکشن بتایا تھا جس نے کوالیٹی کے بارے بات کی تھی ایک اچھی کوالیٹی ہونا چاہیے ایک ایک ایف آن لرننگ ہونا چاہیے اور جو لرنر اور لرنر ہے اس میں کمیونکیشن ہونا چاہیے جب لرنر کے لرنر کے ساتھ کمیونکیشن ہوگا تب جیسے جو پیر سے پیر کے گروپ ہوگا جہاں پہ کوئی ٹیچر نہیں ہوگا وہ ایک پرکار سے ہم کہ سکتے ہیں کہ ہم کمیونکیشن کے جریعے اس چیز کو لرن کریں گی یا ایک ہوگا جس میں لرنر اور انسٹرکٹر کے بیج ہوگا جس میں سٹوڈنٹ اور ٹیچر آپس میں سمباد کریں گے کمیونکیٹ کریں گے اپنی بات رکھیں ایک لرنر اور کنٹنٹ کے بیج آن لائن آپ چیز دکھائی دی رہے جس کوئی چطر آ گیا یا کوئی بوٹو آ گئی آن لائن میں کوئی ڈائیگرام بنا ہے کچھ دیکھ پا رہے یا کچھ اپنے مائن میں اس ڈائیگرام بنا رہے جو آپ نے پریویس نالیج کوئیر کرا لرنر اور کنٹنٹ کے دوارہ دوسرا لرنر اور اس ٹیچر کے دوارہ جہاں پیر ہی بات کرتا ہے وہاں کوئی گروپ نہیں ہوتا ہے تو اپنے بھی تیری انٹریکشن کی اس کسی چیز کو ممورائز کرتے ہیں بار بار اس کو یاد کرنے کا پریاز کرتے ہیں ریکال کرنے کا پریاز کرتے ریمیٹیٹ کرتے ہیں جیسے آپ اکجام کے سمعے پڑھتے بار بار ریپیٹ کرتے ہیں جیسے مائجمائٹکس کے فارمولے ہو گئے میوجک کے جسور ہو گئے ریلیجن میں چیز امپورٹنٹ فیلوسپی ہو گئے ہسٹری میں جو ڈیٹ ہے اس کو یاد کرتے ہیں اللہ میں جو امپورٹنٹ پرویزن ہے اس کو یاد کرتے ہیں تو یہ بھی ایک 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 روز پلے کرتے ہیں ایک سیڈنٹل لرننگ کے جرئیے جہاں جو چیز ہوتی پھر ایک ہوتا ہے میننگ لرننگ جہاں آپ کوئی لرننگ کرتے ہے جس جو آپ نے پڑھا ہے اسے کچھ ایک بیاپک نالج نکالتے ہیں کچھ انٹرپرنٹ کرتے تو وہ ایک ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے جس کو امی ایویڈنس لرننگ بولتے ہیں جس کے لرننگ کا امپورٹن رول ہے ڈائی لاؤ سے آپ سمباد کرنے سے ڈائی لاؤ سے ہم اپنے مائنڈ میں انٹرپریٹ کرتے ہیں بہت لرننگ ہے تو امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے تو آسا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا تو میں چلتا ہوں بنجوان بلون کو بنجوان بلون کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں یہ ایک 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 سائکلوجیسٹ ہے جنہوں نے لرننگ کو ٹیکسونومی میں بتایا لرننگ کس پرکار سے سمجھ سکتے تو انہوں نے کٹیگریجیسن کیا ہے کاغنیٹیو کاغنیٹیو میں کہتے کہ آپ کس چیز کو کس طریقے سے ریکال کرتے ہیں جیسے آپ نے کچھ لرننگ کر تو آپ اس کو ریکال کریں گے اس کو یاد کرنے کا پریاز کریں گے تو انہوں نے تین ڈائیمنسن دی ہے کاغنیٹیو میں ریکال کے جریعے بتایا کلکولیٹ کر کے جیسے آپ کسی گڑیت کا فرمولہ آئے تو اس سے کچھ نکالتے ہیں اپنے دی ٹو چیز کو کلکولیٹ کرتے ہیں آپ جر کرتے اس سے ہم اپنے دماغ پر کچھ نئی چیز یاد کرتے ہیں سیکھتے ہیں تو وہ بھی ایک امپورٹنٹ ہے کسی سے کوئی بات چیت کر کے کسی چیز کا ڈسکسن کر کے کوئی جیسے نئی پالسی آئی کوئی سکیم آئی کوئی امپورٹنٹ ڈسکسن ہے جو آپ کے لائف سے ریلیٹیڈ اپنے دوستوں سے بات چیت کرنا اپنے ڈی ڈو ڈی چیز کو بارے میں جو آپ سوچ تے اس کا ڈسکسن کر اپنے بیچاروں کو رکھنا ان کے بیچاروں کو رکھنا یہ ساری چیز ہے کسی چیز پرابلم ہے اس کو ایٹو جان نیگیٹیو سمجھ نا اس کا امپیکٹ جان نا اس پرابلم کو پوری طریقے سے تین سو سا ڈگری انالیس کرنا تو یہ کاغنیٹیو ہے پھنکشن کے تایت آتی پھر ایک بنجامی گلوم کا اگلا جو امپورٹن ڈائی میلس سائیکو میٹر ہے سائیکو مدلاب جو آپ کے مائنڈ سے آپ کسی چیز کو کر رہے جیسے گاڑی میٹر جب ایک سی لیٹر لو تو بڑھتا ہے تو وہ لیو آٹی سی 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 لیکن جو ہمارا مائنڈ ہے وہ ہمارا کس پرکار سے ہمارے جو نیمران سے ان کو ایک انڈیکیٹ کرتے ہیں ہمارا میٹر چلنے جیسے ہم ڈانس کے جاریے سیکھتے ہیں جب کئیسے لگتا یہ ساری چیز ہے رائیڈ کے جری ہم کو کئی سی ایڈوینچر کرنا ہے کس پرکار تک جو رائیڈ کرنا ہے گاڑی کئی سے چلانی ہے بائک کو کتنا بھگانا ہے کتنا کیا کرنا ہے تو ہمارے سائیکلواج میٹر سے رول پلے کرتے جو ہمارا سائیکو ہے میں ہمارے چینجمنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر آتے ہیں یا سائیکلواج ایکسپریشن ہمارا بنتا ہے کسی بھی چیز کو لے کر اس میں امپورٹنٹ رول پلے کرتے افیکس نیٹ افیکس نیٹ کا مطلب افیکس کسی کے پردی لب لیٹ دواس کرتا کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا دنیو آد موسیقی